اور یہاں میں اپنا سعودہ لے کے آگئی تھی اور میں پورا رستہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں پر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مہرین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہرین عباسی ولوکس تو اگر آپ کو میری ولوکس پسند آتے ہوں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تو جب میں گھر پہ آئی تو میں جیسے کہ دپہر کے برطن تو دھوکے نہیں گئی تھی تو وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ پہلے سب سے پہلے میں نے اپنے دپہر کے جو برطن تھے وہ سارے واش کیے اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا سمان نکالنا شروع کر دیا اور یہاں میں آپ سب لوگوں کے لئے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے ہزبنٹس کو بھی لمبی زندگی دے اور ان کو اتنا اچھا کمانے کی توفیق دے کہ وہ آپ سب لوگوں کی خواہشات پوری کر سکیں آج کل کی مہنگائی کے دور میں آپ کو پتا ہے یہ ساری چیزیں ایک ہاؤس وائف کو ہی پتا ہے کہ وہ اپنا کچن کیسے مینج کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے میں نے اپنا سارا سمان نکالا اور سائٹ پہ لگایا اور سوچنے لگی کہ کہاں سے کام شروع کیا جائے کیونکہ یہ ایک منتلی گروسری کو سمحالنا بھی ایک بڑی حمد کا کام ہے اور سیکنڈلی ویڈیو کے ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے تو ویڈیو بھی شوٹ کرنی پڑتی ہے تو بس میں یہی سوچی تھی کہ سب سے پہلے میں سمان نکالتی ہوں اور پھر میں اس کو اندازہ لگاتی ہوں کہ کس کو کیا چیز رکھنی ہے کیونکہ اگر جو میری بارٹلز میں اگر سمان ہو تھوڑا سے جیسے دالیں ہو تھوڑا سے چاول ہو تو میں کیا کرتی ہوں پہلے ان کو ختم کر لیتی ہوں اس کے بعد میں ان کو فل کرتی ہوں تو جو خالی ایمپٹی جارز تھے میرے تو پھر میں نے ان کو نکالا اور پھر میں ان کو فل کرنے لگی جو ایسا ہے کہ فریج کا سمان تھا وہ فریج میں رکھا جو کیابنٹ کے سمان تھے وہ کیابنٹ میں رکھے بس یہ سمٹتے سمٹتے یقین جانے مجھے اتنا لیٹ ہو گئی اور یہ ہاف میں نے آدھا بنایا پھر ہاف میں نے دوسری جگہ سے جا کے لیا تھا سمان تو پھر میں نے ہاف جا کے صبح بنایا اور پھر بچوں کو بیچ میں ناشتہ بھی دیا تو یہ ساری روٹین آپ کے ساتھ چلتی رہے گی یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ گوشت واقعی میٹرو کا بہت اچھا ہے مجھے دل سے خوشی ہوئی کہ میں کباب کے لیے اچھا گوشت لے آئی ہوں کیونکہ دوسرا جو گوشت ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا چکنائی ہوتی ہے تو وہ اتنے مزے کے کباب نہیں بنتے ریشہ نہیں آتا تو پھر میرے ہزبنٹ نے بولا نہیں یہ والا لو اس میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ پورا ریڈ ریڈ میٹ ہے تو یہ لوگ پھر فائنلی لے لیا پھر گھر آکے حساس ہوگے نہیں آر اچھی چیز لے آئی ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں سمجھ میں نہیں آتی پر گھر آکے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو بس یہاں آئی میں نے اپنی چیزیں ارگنائز کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ مجھے پتا تھا کہ یہ ایک بہت لیندی کام ہے تو پھر ہزبنٹ نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم یہ سمان سمیٹھو ہم باہر جا کے کھانا کھا لیں گے پھر اس کا ولوگ میں نے الگ سے شیٹ کیا میں نے بولا دیکھیں اب سارا آپ کو گروسری ولوگ دکھا رہی ہوں تو اس میں صرف گروسری ہونی چاہیے ہاں جو ہم نے ڈینر کیا باہر جا کے وہ تو بائی چانس ہو گیا ہم سے پھر یہاں میرے ہزبنٹ پتہ نہیں یہ سمولی کہہ رہے تھے ان کو مجھے نام پروناؤنڈ نہیں کرنا آرہا تو سمولی یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ لے آئے اس کے بعد پھر میں نے سوچا اس کا کیا بناوں کیا بناوں تو پھر میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کیا میں تم لوگوں کو اس میں انڈا اور مکھن لگا کے دے دوں تو بچے بھی ایکسائٹڈ تھے کھانے کے لیے کہ جی ممہ لگا دیں پر یہ ہے کیا میں نے بلایا چلو ٹرائے کرتے ہیں تمہارے پاپا لے کے آئے تو یہ ہوا کہ اچھی بن گئی اور میرے دونوں بڑے بچوں کو تو بہت پسند آئی اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ مائلو وغیرہ بھی بنایا پھر میں نے سمان بھی سمیٹا تو ان کو خیر مائلو کے ساتھ بھی اچھا لگا انہوں نے کومبینیشن منا لیا اپنا اور کہنے لگے ممہ یہ تو بہت مزے کی چیز ہے تو بس پھر کبھی کبھی ہزمنٹس کی بھی بات مان لینی چاہیے کیا پتا کوئی اچھی چیز آپ کو دلا دیں تو یہاں میں اس کی تیاری کر رہی تھی میں نے بہت سرچ کیا مجھے اس کی کوئی خاص ریسپی نہیں ملی تو جو میری نظروں سے بھی نہیں گھوم جو آئی ہو سامنے تو بس ایسا ہی تھا صبح کا وقت یہی تھا سمان سمیٹنا ہے پورا دن کا ٹاسک ہوتا ہے جو کہ آپ آسانی سے نہیں کر سکتے ہاں آسانی تب ہوتی ہے جب آپ پورا سمیٹنے کے بعد آپ کو نیکس ڈے بڑا سکون رہتا ہے کہ سارے جارز آپ کو فل ملتے ہیں آئل کی بوٹل میں آئل ہوتا ہے مطلب مسالوں کی بوٹل میں مسالے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ریلیف ملتا ہے کہ یار کتا سکون لگ رہا ہے پر اس کی ایک دن کی جب پورے دن کی محنت ہوتی ہے آپ وہ بھول جاتے ہیں تو ایسا ہی میرے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر میرا کچن کا میں ایک دن لگا کہ پورا کچن اچھا سے ڈیپ کلین کر لوں تو نیکسٹ پانچ چھے دن تو میں سکون سے اپنے کچن کو دیکھتی رہتی ہوں کہ یار میرا کچن کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہاں میں نے اپنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دے دیا تھا میں نے سوچا جلدی جلدی تم لوگوں کو ناشتہ بنا کے دوں تاکہ میں اپنی جو ہاف میری ویڈیو رہتی ہے وہ شوٹ کروں پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ دوسری جگہ کا جو سودا تھا اس کو نکالا اس کے بل دیکھے ساری ڈیٹیلز دیکھیں ایسا نہ ہو ڈبلنگ کر دیں کیونکہ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ ایک چیز انہوں نے ڈبل لگائی بھی ہوتی ہے اس چیز پہ بھی نوٹس کرنا پڑتا ہے مطلب ہر چیز پہ انسان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں ورنہ آپ کے ساتھ کہیں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے تو بس یہاں میں نے جلدی جلدی اپنے بچوں کو بنا کے دے دیا لنچ اور پیچھے سے دیکھ لیں مرغا بھی میرے ساتھ وائس آور کروا رہے وہ کہہ رہا ہے آپ اکیلی کیوں کر رہی ہیں میں بھی کروں گا تو بس یہاں بچوں کو ناشتہ دینے کے بعد میں نے جلدی جلدی اپنے سارے شاپرز اکھٹے کی اور یہ پھر بول رہا ہے یہ کہہ رہا ہے مجھے بھی آپ کے وائس آور میں آنا ہے تو بس سمان وغیرہ نکال کے سارا کچھ دیکھتی رہی اور بچے اپنی پسند سے بھی کیا کچھ نکال رہے تھے پاپا تو ان کے منع نہیں کرتے میں ہوتی ہوں تو میں منع کرتی ہوں نوڈلز اتنے زیادہ لے آئے پھر میرے حزبن نے بولا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو یہ چاہتے ہیں ان کو لینے دو وہی میں دیکھ رہی تھی کیونکہ اس وقت تو میں نے سمان دیکھا ہی نہیں اب میں گھر آئی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں یاری کیا کیا فضول چیزیں لے آئیں ہاں میں نے ایک اچھا کام کیا کہ میں اپنے لئے کیلسی تھاؤزن لے کے آگئی ہوں کیونکہ جب بھی میرا بی پی لو ہوگا تو میں فوراں منع کر پی لوں گی کیونکہ اتنا کام کرنے کے بعد تو میرے لئے ایک گلاس بنتا ہی ہے بس یہاں میں نے اپنے سارے مسالے بغیرہ نکالے دالے جو بھی بچوں کا سمان تھا وہ نکالا جو فل کرنا تھا وہ فل کیا کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہاں میں بسم اللہ حرمان الرحیم پڑھتی رہی ہر چیز کھولنے کے ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھتی رہی ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کروں تاکہ میری چیزوں میں پورا مہینہ برکت رہے تو یہاں بس کوئی میرے ہزمنٹ بول رہے تھے یہ ارجن فیشل کے نام سے کچھ لکھا ہوا ہے ایک پیکٹ ٹائپ کا تھا تو یہ لے لو تم اکثر کہتی ہو کہ میں فیشل کروانے نہیں جاتی ہوں تو یہ لے کے دیکھو اب پتہ نہیں وہ ون ففٹی روپیز کا ہے اب پتہ نہیں واللہ وہ کیسا نکلتا ہے ون ففٹی روپیز میں آج کیا ملتا ہے اور یہ دیکھیں میری بچیوں کے کام یہ پتہ نہیں کیا پینسلز اور یہ لپ بام لے آئی ہیں اب مجھے تو خیر پتہ نہیں چلا جب گھر آئی تو دیکھا یہ ٹو ہنڈرڈ روپیز کا تھا میں نے بلایا یار یہ ایک فضول چیز کے بیچے تم لگ کیوں ہر چیز ڈال دیں ہر چیز ڈال دیں تو ان کے پاپا تو منع نہیں کرتے پر میں سٹرک ہوں اس معاملے میں کہ میں بولتا ہوں بلکل بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے جو چیز ضرورت کی ہے بلو بس یہاں میں اپنا فل کرنے لگی مزید سے ساری چیزیں مجھے پتہ تھا یہ آج کا ایک دن ہے جو میں تھوڑا سا ٹف گزاروں گی اور نیکس ڈی میرا رلیف ہے بلکل سارا سامان بھرا ہوا ہوگا تو میرے ذہنی سکون بھی ہوگا بس جو جو ساری پوری ایمپٹی جار تھے میں نے وہ ہی نکالیں باقی جس میں تھوڑا بہت تھا بلکہ اس مہینے تو الحمدللہ میرا سامان بہت زیادہ بچا ہوا تھا تو مجھے دیکھ لیں آج نو تاریخ کو گئی ہوں پھر بھی میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سعودہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ اکثر مہینے میں بندہ باہر چلا جاتا ہے یا دافتے ہوتی ہیں تو آپ کے تھوڑی سی گروسری رہ جاتی ہے بس جو جو میرے جارلز ایمپٹی تھے میں نے وہ فل کیے اس کے بعد میں یقین کرنے اتنی تھک گئی تھی میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دودھ بنایا اور کیلسی تھاؤزن اپنے لیے بنایا مطلب میری بس ہو گئی تھی میں کہہ رہی تھی یار بس کر دو میں تو بیٹھ ہی نہیں پا رہی اور ایسا ہوتا ہے کہ اب مجھے اپنے ہزمنٹ کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں پورا دن میں کیا کر رہی ہوں میں سب ان کو ویڈیو دکھا دیتی ہوں اور یہاں میں نے یہ دو لیے تھے جو کل میں نے آپ سے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ 15.99 کا میں کیا لے کے آئی ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہے یہ سیلٹ کنٹینر ہے اب سیلٹ کنٹینر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ یار اتنا مہنگا سکسٹین ہنڈرڈ کا کہ آپ لوگ بھی مجھے پتائیں کہ یہ سکسٹین ہنڈرڈ کا ڈیزرف کر رہا ہے یہ ریڈ کلر کا اور جبکہ اس کے نیچے جو باول ہے وہ تھری ہنڈرڈ کا ہے مطلب تھری ہنڈرڈ تو انف ہے اور جو سیلٹ کنٹینر ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو باقی یہ کہ یہاں پھر میں اتنا تھک گئی تھی میں نے مولا یہ بچوں کو جلدی جلدی دودھ بنا کے دوں تو پتہ نہیں شاید یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یا آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا تو اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو مجھے کومنٹ باکس پہ ضرور رپلائے دیجئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا یا آپ کی طرف سے انام ہوتا ہے میرے لئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تو مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اور مجھے اسی طرح آپ سپورٹ کرتے رہیے گا بس یہ میرے چھوٹے سے کلپس ہیں جتنے مجھے سمجھ میں آتے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے لیتی رہتی ہوں کہ میں اپنا پورا کچن آپ کو دکھا سکوں کہ میں کس طرح مینج کرتی ہوں